بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سنت نمازیں ہیں ان سے متعلقہ احکام اور مسائل بیان کیے گئے تھے آج کے درس میں صلات مغرب سے ریلیٹڈ جو نفل صلوات ہیں ان کے مسائل ان کے احکام آپ کی حضرت میں بیان کیے جائیں گے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے مغرب سے قبل یا مغرب کی فرض صلات سے قبل جو دو رکعات صلات پڑھی جاتی ہے ان کی شریح حیثیت کیا ہے مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہے مغرب کی فرض صلات سے قبل جو دو رکعاتیں نماز پڑھی جاتی ہے ان کی سنیت کا انکار کرتا ہے ان کی مشروعیت کا انکار کرتا ہے انشاءاللہ سب سے پہلے مغرب کی فرض صلات سے قبل جو دو رکعاتیں ہم نماز ادا کرتے ہیں پڑھتے ہیں اسلام میں ان کی شریح حیثیت کیا ہے وہ ہم معلوم کریں گے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی نے спرماتے ہیں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل صلاة المغرب مغرب کی نماز سے قبل نماز پڑھو مغرب کی نماز سے قبل نماز پڑھو آپ نہ پسند کرتے تھے کہ لوگ اس کو سنت مؤکدہ بنا لے اسے بینہ پر آپ نے فرمایا جو چاہے پڑھے گویا مغرب کی فرض صلات سے قبل جو دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنت مؤکدہ نہیں ہیں بلکہ غیر مؤکدہ ہیں چلیں دوسری دلیل اس کے راوی بی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَيْنَ كُلِّ أَذَانِنِ صَلَاتٌ ہر دو اذان کے درمیان نماز ہے دو اذان سے مراد پہلی اذان سے مراد اذان ہے اور دوسری اذان سے مراد اقامت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر دو اذان کے درمیان نماز ہے تو اس حدیث سے بھی مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے قبل جو دو رکعتیں ہم پڑھتے ہیں ان کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے چلیں تیسری روایت انسو المالک وزی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں كُنَّ بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَا الْمُؤَذِّنُ لِسَلَاتِ الْمَغْرِبِ مدینے میں جب مؤذِّن مغرب کی نماز کے لئے مغرب کی صلات کے لئے اذان دیتا اِبْدَدَرُوْسَوَارِ تو ہم ستونوں کی طرف لپکتے تھے دو دو رکعت نماز پڑھتے تھے ستونوں کی طرف لپکتے تھے اس سے اور ایک مسئلہ واضح ہوا کہ صحابہ اکرام کس درجے سترے کا احتمام کرتے تھے اتنے دروس دیے جانے کے بعد بہت سارے مسلیوں کو دیکھا گیا ہے آج بھی اس طرح کا احتمام نہیں کرتے تو آنس المالکین فرماتے ہیں جب اذان ہوتی تو ہم ستونوں کی طرف لپکتے تھے دو دو رکعت نماز پڑھتے تھے حَتَّى اِنَّ وَجُلَ الْغَرِيبِ لَيُدْخِلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى کہ اگر آدمی اجنبی آدمی مسجد میں داخل ہوتا تو سمجھتا کہ شاید فرض و صلات ہو گئی ہے کیوں؟ مِنْ قَفْرَتِ مَنْ يُسَلِّيهَا اس لئے کہ نقصر سے بڑی تعداد میں ان دو رکعت سنتوں کا احتمام کرتے تھے تو اجنبی مسافر کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید مغرب کی فرض و صلات ہو چکی ہے چلیں اور ایک حدیث مختار بن فلفل وہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ رحمت اللہ علیہ سألتو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان تطوعی بعد الاسر میں نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے اسر کے بعد پڑھی جانے والی نوافل کے بارے میں سوال کیا اسر کے بعد کے نوافل سے متعلق سوال کیا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہا کان عمر يضرب العیدی على صلات بعد الاسر عمر بن خطب رضی اللہ عنہ جو اسر کے بعد نماغ پڑھتا ہاتھ سے مارتے تھے اس کو عمر بن خطب رضی اللہ عنہ جو اسر کے بعد نفل صلات پڑھتا اس کو مارتے تھے اور فرماتے ہیں وَكُنَّا نُسَلِّ عَلَىٰ أَهْدِ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ خَبْلَ صَلَّاتِ الْمَغْرِبِ لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے اہد مبارک میں سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز سے قبل دو رکات پڑھتے تھے مختار بن فلفل فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دو رکاتوں کو پڑھتے تھے تو آن رسول مالک نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے نہ آپ نے ہمیں حکم دیا نہ منا کیا شاید حکم سے متعلق جو روایت ہے آن رسول مالک وزیر اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلو قبل المغرب تیسری دفعہ آپ نے فرمائے لیمن شاہ جس کا دل شاہے پڑھے تو فرماتے ہیں آپ نے تو دیکھا ہم کو لیکن نہ منا کیا نہ حکم دیا چلیں اور ایک روایت مرصد بن عبداللہ الیزنی وہ فرماتے ہیں اتئی تو اخبت ابن عامر الجہنی میں اخبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہا اعجیبکا من ابی تمیم کیا میں تمہیں ابو تمیم کی ایک عجیب و غریب بات نہ بتا دوں ان کا ایک عجیب و غریب عمل میں تم کو نہ بتا دوں یر کہوں رکعاتیں خبل صلات المغرب مغرب سے پہلے یہ دو رکعاتیں پڑھتے ہیں فقال اخبہ اخبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انہ کننا نفعلوہ علا حدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تعجب کی بات کیا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دو رکعات پڑھتے تھے تو مرسد بن عبداللہ علیہ وسلم نے پوچھا فمایم نوکالان پھر اب کیوں نہیں پڑھتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تم پڑھا کرتے تھے اب کیوں نہیں پڑھتے ہو کہا الشبل مسروفیت کی وجہ سے مسروفیت کی وجہ سے ہم اب نہیں پڑھتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یہ دو رکعاتیں پڑھا کرتے تھے تو یہ ان ساری روایتوں سے مغرب کی فرض و صلاح سے قبل جو دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کی مشروعیت ان کا استحباب ثابت ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں مغرب کے بعد کی جو سنتیں ہیں ان سے متعلق مغرب کے بعد جو سنتیں مؤکدہ ہیں ان کی دادا کتی ہیں مغرب کے بعد جو سنت مؤکدہ ہے فرض و صلاح کے بعد ان کی تعداد دو ہے کیونکہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ عَبْدٍ يُسَلِّ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْعَشْرَةَ رَكْعَةً تَتَوُعَا غَيْرَ طَرِيغَةٍ جُوْقِي مُسَلْمَانِ روزانہ بارہ رکعات نفل نماز فرض کے علاوہ پڑھے گا اللہ اسے انسان کے لئے جنت میں ایک گھر تعمیر کرے گا اللہ اسے انسان کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا بارہ رکعات کی تفصیل کیا ہے بارہ رکعات کی تفصیل کیا ہے فجر سے پہلے دو رکعات زہر سے قبل چار بعد دو اثر سے پہلے اثر کے بعد نہیں مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو ایک ٹوٹل بارہ رکعات جو کوئی مسلمان ان بارہ رکعات کی پابندی اور احتمام کرتا ہے جنت میں اس کے لئے گھر تعمیر کیا جاتا ہے مظرم کے بعد جو دو رکعات ہم پڑھتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دو رکعاتوں میں کوئی مستقل خیرات ثابت ہے کہ آپ کوئی خاص صورتوں کا احتمام کرتے ہوں کافرون اور صورہ اخلاص ٹھیک ہے بہت اچھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من خمس و عشرین مردہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچیس سے زائد مرتبہ دیکھا پونٹی فی مرتبہ سے زائد دیکھا او اکثر من عشرین یا بیس سے زائد مرتبہ میں نے دیکھا یقرأون فی رکعاتی الفجر آپ فجر کی جو دو رکعاتیں ان میں خلیہ ایہوالکافرون اور خلاللہ احد پڑھا کر دیتے اور وبعد المغرب مغرب کے بعد جو دو رکعاتیں ان میں بھی عام خلیہ ایہوالکافرون اور خلاللہ احد پڑھا کر دیتے تو مغرب کے بعد جو دو رکعات سنت پڑھتے ہیں اس میں مشروع یہ ہے کہ پہلے رکعات میں خلیہ ایہوالکافرون اور دوسر رکعات میں سورہ اخلاص پڑھا جائے یہ تو ہو گیا مغرب کی فرض سلات کے بعد سنتِ مؤکدہ کی تعداد دو ہیں سنتِ غیر مؤکدہ مغرب کے سلات کے بعد کیا سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں سنتِ مؤکدہ کے علاوہ پڑھی جا سکتی ہیں پڑھی جا سکتی ہیں مغرب کے بعد سنتِ غیر مؤکدہ ان کی کوئی تعداد نہیں ہے آدمی جس خضر چاہے نوافل پڑھ سکتا ہے ان کی کوئی تحدید نہیں ہے حضیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیتم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن مغرب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی فَلَمَّا قَبَ الصَّلَاةَ قَامَ يُسَلِّ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے فَلَمْ يَزَلْ يُسَلِّ آپ نماز پڑھتے رہے حتی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک عشان کا وقت ہو گئے آپ نے عشان کی نماز پڑھی عشان کی نماز پڑھ کر کے آپ مسجد سے نکلے تو اس سے معلوم ہوا کہ سنت غیر مؤقتہ کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے آدمی دو رکعہ سنت مؤقتہ پڑھنے کے بعد جس قدر اللہ توفیق دے وہ اس قدر نفیل نمازیں پڑھ سکتا ہے اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے یہاں ایک مسئلہ ہے اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں بہت سارے لوگ مغرب کے نماز کے بعد ایک نماز پڑھتے ہیں جس کو وہ عووابین کہتے ہیں عموماً احناف کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا مغرب کے بعد وہ عووابین کے نماز کے نام سے نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ دو رکعات پڑھتے ہیں کچھ لوگ چھے رکعات پڑھتے ہیں کچھ لوگ بیس رکعات پڑھتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے صلات العووابین کے نام سے مغرب اور عشان کے درمیان جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے شریح حیثیت دیکھیں پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں صلات عووابین اور چاشت کی نماز ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جو چاشت کی نماز ہے وہی عووابین کی نماز ہے جو ذہا کی نماز ہے جس کو صلات و ذہا ہم لوگ کہتے ہیں دونوں ایک ہی نماز ہیں دونوں ایک ہی نماز ہیں اب ان کی دلیل کہ چاشت کی نماز اور عووابین کی نماز ایک ہی ہے مغرب کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو عووابین نہیں کہتے ہیں بلکہ سورج کے طولوں ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو عووابین کہا جاتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے خلیل کون تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیل جگری کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے خلیل نے مجھے تین باتوں کی وسیعت کی میں ان کو چھوڑنے والا نہیں میں کبھی ان کو ترک نہیں کروں گا وہ تین وسیعتیں کیا تھی ان کے وطر پڑھ کے ہی سوں وطر پڑھ کے ہی سوں نمبر دو دوسری وسیعت کہ میں چاش کی دو رکعت نماز کبھی ترک نہ کروں تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں یہی عوابین کی نماز ہے جو چاش کی نماز ہے یہی کیا ہے عوابین کی نماز ہے تو مغرب کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا عوابین نہیں کہتے ہیں چاش کی نماز ہی کو کیا کہتے ہیں عوابین کہتے ہیں فرمائیں یہی عوابین کی نماز ہے اور پھر تیسری وسیعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیامی ثلاثت ایامی من کلی شہر ہر ماہ کے تین روزوں کی پابندی اور ان کا احتمام کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین وسیعتیں کی ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو ترک نہیں کیا نہ کبھی ان کو ترک کروں گا چلیں دوسری دلیل کہ صلات العوابین اور صلات الدوہ چاش کی نماز ان میں کوئی فرق نہیں ہے صحیح الجامعی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحافظ على صلات الدوہ الا عواب نماز اشراق صرف عواب ہی پڑتا ہے نماز اشراق کی پابندی صرف عواب ہی کرتا ہے عواب کے معنی قصرت سے رجوع کرنے والا اللہ کی طرف قصرت سے رجوع ہونے والا اس کو عواب کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يحافظ على صلات الدوہ نماز اشراق کی صرف عواب ہی پابندی کرتا ہے وہی صلات العوابین یہی صلات العوابین ہے اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی نماز کو چاش کی نماز کو اووابین کی نماز خرار دیا ہے چلیں تیسری حدیث ہمارے پاس زید بن ارخم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة الابوابین حین ترمس الفصال صلاة الابوابین حین ترمس الفصال صلاة الابوابین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرمی سے اونٹنی کا بچہ یا اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگے یہ کب ہوگا یہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگے الفصال اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جس کا دودھ چھوڑا دیا گیا ہو جس کا دودھ چھوڑا دیا گیا ہو تو آپ نے فرمایا صلاة الابوابین اوابین کے نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب گرمی سے اونٹ کے دودھ چھوڑانے والے بچوں کے پاؤں جلنے لگے یہ کب ہوگا مگر ان کے بعد ہو گیا سورت کے طلوع ہونے کے بعد ہو گیا تو عوابین جو چاش کی نماز کا جو وقت ہے وہ طلوعِ عابطاب کی تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور افضل وقت یہی ہے جب ان کے دو چھوڑانے والے بچوں کے پاؤں جلنے لگے بن بحث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاة العوابین یا صلاة البحہ عوابین کی نماز یہی چاش کی نماز ہے اس لئے کہ جب گرنی سخت ہو تو تب یہ نماز پڑھی جاتی ہے کیونکہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم فرمائے افضلات العوابین احین اترمسل فیصال بخیہ مغرب کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہیں مغرب اور عشان کے درمیان اس کو صلاة العوابین کا نام دینا یہ غلط ہے یہ غلط ہے اس بارے میں جو روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں ہاں مستحب یہ ہے کہ آدمی مغرب اور عشان کے درمیان جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں لیکن اس کو عوابین کا نام دینا غلط ہے آپ جتنی چاہیں پڑھیں اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے بخیہ جو مغرب اور عشان کے درمیان جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ روایتیں ہیں وہ سب انتہائی ضعیق روایتیں ہیں جیسے عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے من صلع اربع رکعات بعد المغرب جو مغرب کے بعد چار رکعتیں پڑھے گا بات کرنے سے قبل اس کا نام عمال اللیین میں رکھا جائے گا اور اس کو ثواب اتنا ملے گا گویا اس نے مسجد اقصہ میں قدر والی رات کو پا لیا ہو اور یہ آدھی رات خیام سے عبدالل ہے تو یہ روایت کیا ہے سخت وعیف ہے اور ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک روایت جو اس بارے میں پیش کی جاتی ہے امام ابن الجوزی وغیرہ نے اس کو شبہ موضوع خرار دیا ہے عبداللہ بن عمر کی روایت من صلع ست عرقات ان بعد المغرب جو مغرب کے بعد چھے عرقات پڑے گا بات کرنے سے قبل غفر اللہ بیہا زمبو خمسین سنہ پچاس سال کے گناہ اس کی مٹا دیے جائیں گے تو یہ روایت بھی شبہ موضوع ہے تو موضوع روایتیں منگھڑت روایتیں ہیں تو شیخ قلبالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے علم جان لو اَنَّ كُلَّ مَا جَعَ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الْحَضِّ عَلَىٰ رَكَعْتِ الْمُعَيِّنَ بِينَ الْمَغْرِبِ وَلِشَاءَ لَا يُخْصِح وہ ساری حدیثیں جن میں مغرب اور عشان کی درمیان مخصوص رکعات کی پابندی پر اُبھارا گیا ہے وہ ساری روایتیں جن میں مغرب اور عشان کی درمیان متعین رکعات کی پابندی پر اُبھارا گیا ہو لا يُخصِح ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے وَإِنَّمَا صَحَتِ الصَّرَاةُ فِي هَذَا الْوَقْتِ یقیناً اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نماز پڑھنا بغیر کسی تعین عدد کے ثابت ہے اب جتنا چاہیں پڑھیں لیکن چار رکعات کی یا چھے رکعات کی جو فضیرت کے بارے میں جو حدیثیں آئیں ہیں ان میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے بغیر آپ جتنی چاہیں نماز پڑھیں بشرت ہے کہ آپ اس کو عوابین کی نماز کا نام نہ دے اور ان کی کوئی مخصوص فضیرت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ثابت نہیں ہے تو یہ ہو گئے مغرب کی صلاح سے متعلقہ کچھ مسائل مغرب کی جو نفیل نمازیں ہیں ان سے متعلقہ کچھ مسائل اب ہم چلتے ہیں عشان سے متعلق جو نفیل نمازیں ہیں ان کے مسائل عشان سے خبل یعنی عشان کی فرض نماز سے خبل سنت ہے سنت محققہ دا یا سنت غیر محققہ دا نہیں ہے غیر محقق آپ پڑھ سکتے ہیں دلیل ہر دو عزان کے درمیان نماز ہے ہر دو عزان کے درمیان نماز ہے تو یہ روایت دلیل ہے کہ مغرب اور عشان کے درمیان دو رکعتیں پڑھنا چاہیے کم از کم ہر نماز کے بعد اتنا گیاب دینا بھی چاہیے عزان اور رخامت کے درمیان کہ آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں دو رکعت نماز علی اللہ خل عشان کی فرض نماز کے بعد سنت محققہ دا ہے ہیں دو رکعت ان کی فضیلت جو پابندی کرے گا بارہ رکعت کے دن اور رات میں جنب میں اس کے لئے ایک گھر تعمیر کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گئے جو فرض نمازوں سے ریلیٹنگ جو نفل نمازیں ہیں ان سے متعلقہ مسائل ایک درس فجر پہ ایک درس زہر سے متعلقہ آسر سے متعلقہ آج مغرب اور عشان سے متعلقہ جو نفل نمازیں ہیں ان کے احکام اور مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے ہیں ابھی ہمارے پاس ویتر کے مسائل ہیں رمضان قریب آ رہا ہے لوگ رمضان میں ویتر کے مسائل بہت پوچھ رہے ہیں تو اس بنا پر ویتر کے مسائل رمضان کے خریب میں بیان کروں گا ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم جمعہ سے متعلقہ جو غلطیاں ہیں وہ پڑھ لیں گے جمعہ سے جو ریلیٹنگ جو غلطیاں ہیں اگلے درس میں وہ پڑھ لیں گے پھر ویتر کے مسائل رمضان یا رمضان سے خریب ہم ویتر سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ پڑھیں گے آج کے لئے بس اتنی گفتگو کافی ہیں آج ہی کے درس سے ریلیٹڈ کسی بھائی کے پاس سوال ہے تو اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں سوال آپ کچھنے میں تکلق نہ کریں ہے تو ہی سوال کریں وردہ نہ کریں چلے الحمدللہ کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے نہیں ہے نا کہیں درا تو نہیں دیا نہیں سوال پوچھنے میں تکلق نہ کریں حرام سے پڑھ سکتے ہیں کوئی حرام اس میں کہاں ہے کہ اس حدیث میں یہ بات کہاں ہے کہ سنت موقعہ کے فوراں بات پڑھتے تھے اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وطر پڑھو وطر کا احتمام کرو کوئی رات ایسے نہیں ہونی چاہیے تمہاری جس میں اس رات تم نے وطر نہ پڑھی ہو ٹھیک ہے ہم سب سے ہے ہم سوال estratég شاید یہ نظر ہے کہ decided